بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر کے اندر ہم نے کلاس رپٹیلیا کے جنرل کریکٹرز پڑھنا ہے تو پہلا کریکٹر جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بارڈی کورڈ ویڈ کرٹنائزڈ اپیڈرمل سکیلز مطلب کہ جو ان کی بارڈی ہے جو ان کی سکن ہے وہ بلکل کور ہوگی کرٹنائزڈ سکیلز ہے ایسے سکیلز ہیں جو کرٹن کے بنے ہوتے ہیں یا جن کے اندر کرٹن کی ڈیپوزیشن ہوتی ہے یا سم ٹائمز اس طرح ہوگا کہ وہ سکیلز اتنے ہارڈ ہو چکے ہوں گے کہ وہ پلیٹس کی شکل اختیار کر لیں گے جن کو ہم ڈرمل پلیٹس بولتے ہیں بونی ڈرمل پلیٹس اور ان کی جو انٹیگومنٹ ہے جو ان کی سکن ہے ان کے اندر فیو گلینڈز موجود ہوتے ہیں اب یہاں پر فیو گلینڈز کیوں بولا جا رہا ہے کیونکہ ریپٹائلز کو کمپیر کیا جا رہا ہے ایمفیبینز کے ساتھ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ایمفیبینز کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کی انٹیگومنٹ کے اندر ان کی سکن کے اندر بہت زیادہ گلینڈز موجود ہوتے ہیں جس کی ویسے ان کی جو سکن ہے وہ مویسٹ رہتی ہے جبکہ ریپٹائلز کے اندر جا وہ ایس کمپیرڈ ٹو ایمفیبینز فیو گلینڈز جو ہے وہ موجود ہوں گے سیکنڈ کریکٹر کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر ٹو پیرڈ لیمز موجود ہوں گے اور ان لیمز کے ساتھ جو ہیں وہ فائیو ٹوز یا فائیو ڈیجٹس موجود ہوتے ہیں اب یہ جو لیمز ہیں یہ جو ٹوز ہیں یا ڈیجٹس ہیں یہ ایڈاپٹیڈ ہوتی ہیں فار کلائمونگ رننگ اور پیڈلنگ ٹیک ہے اس کلاس ریپٹیلیا کے اندر سب سے پہلے آپ یہاں پہ سمجھ لیں کہ جو ایگزیمپلز آئیں گی وہ کون کون سی ہیں سنیکس اس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں لیزرٹس ٹوٹائز وہ اس کلاس سے جو ہے وہ جنرل بلانگ کرتے ہیں اب کلائمونگ رننگ اور پیڈلنگ کے لیے جو لیمز ہیں یہ موڈیفائیڈ ہوتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈاپٹیڈ ہوتے ہیں لیکن کچھ کے اندر یہ جو لیمز ہیں یہ ایپسنٹ بھی ہوں گے جس طرح کے سنیکس کے اندر اور لیزرٹس کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے موڈیفائی ہوتے ہیں کہ وہ والز کے اوپر جائیں یا ٹریز کے اوپر کلائم کر لیتی ہیں اب ورڈ پیڈلنگ کیوں یوز ہوئے تو اسی کلاس کے اندر آپ کو ٹوٹائز یا ٹرٹلز جو ہیں وہ اس کی اگزیمپل بھی ملے گی اب ٹرٹل جو ہے وہ کچھوہ ہوتا ہے لیکن وہ جو ہے پانی کے اندر رہتا ہے تو جب پانی کے اندر تہرتا ہے تو اس کے تہرنے کو ہم پیڈلنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے لیمز کی مجھے سے پیڈلنگ کرتا ہے تھرڈ کریکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا سکیلٹن جو ہے وہ بیل اوسی فائیڈ ہوتا ہے مطلب کہ ان کا سکیلٹن کافی ہارڈ ہوگا اور اس کے اندر کیلشیم کی ڈیپوزیشن اچھے طریقے سے ہوئی ہوگی ان کے اندر جو ریبز ہیں وہ سٹرنم کے ساتھ اٹیج ہوتی ہیں اب سٹرنم کسے کہتے ہیں سٹرنم کہتے ہیں چیسٹ بون کو یا بریسٹ بون کو ٹھیک ہے اگر ہم بالکل اپنے چیسٹ کے میڈل کے اندر جو ہے وہ فنگر رکھیں تو وہ ایک ہارڈ سی بون ہے جس کے ساتھ ہماری ریبز آ کے اٹیج ہو رہی ہیں اس کو ہم سٹرنم کہتے ہیں جبکہ یہ جو سٹرنم ہے یہ سنیکس کے اندر ایپسنٹ ہوتی ہے اور ان کا جو سکل ہے اس کے اندر ون اوسی پیٹل کنڈائل موجود ہوتا ہے اب اوسی پیٹل کنڈائل کسے کہتے ہیں اوسی پیٹل کنڈائل ایک ایسی بون ہے جس کی مدد سے سپائنل کورڈ اور سکل آپس میں اٹیج ہوتے ہیں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اوسی پیٹل کنڈائل ایسی بون کو کہتے ہیں جس کی مدد سے سکل اور ورٹیبرل کولم آپس میں جوائن کرتے ہیں ہم ہیومنز کے اندر یہ دو ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹو اوسی پیٹل کنڈائل آر پریزنٹ اس وجہ سے ہماری جو نیک موشن ہے ٹھیک ہے جو ہماری گردن کی موومنٹ ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ سپیسیفک اینگل تک جاتی ہے جبکہ برڈز کے اندر اور رپٹائلز کے اندر یہ سنگل ہوتی ہے اس وجہ سے وہ اپنی جو سکل ہے وہ اپنی جو گردن ہے وہ موڑ کے پیچھے کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر صرف ون اوسیپیٹل کنڈائل ہوتی ہے جبکہ ہماری سکل کے اندر ٹو ہوتی ہے اس لئے ہماری جو موشن ہے جو نیک موشن ہے وہ بلوک ہو جاتی ہے ایک خاص اینگل کے بعد تو رپٹائلز کے اندر بھی اور برڈز کے اندر بھی ایک اوسیپیٹل کنڈائل موجود ہوتی ہے ان کے اندر جو ریسپیریشن ہے وہ پرائیمرلی بائی لنگز مطلب کہ جو لنگز کی مدد سے ان کے اندر ریسپیریشن ہوگی اور ان کے لنگز ایسے ہوتے ہیں جن کا ہائی سرفیس ایریا ہوتا ہے ان کے اندر گلز جو ہیں وہ ایبسنٹ ہوں گے کلویکا جو ہے وہ موجود ہوگا ان کے اندر فیرنکس موجود ہے اور ان میں سے بہت ہی کم ایسے میمبرز ہوں گے جن میں سکن کے ذریعے ریسپیریشن ہوتی ہے اگین کم کیوں ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ان کی جو سکن ہے اس کے اندر گلینڈز کم ہیں جس کی ویسے ایکسچینج ایس اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ اگر ہم سرکولیشن کی بات کریں تو وہ دو سرکٹس کے اندر ڈیوائیڈ ہے نارملی جو آپ کو پتا ہے کہ پلمونری سرکٹ جو کہ لنگز کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے اور سسٹیمک سرکٹ جو ہارٹ سے نیچے والا ایریا ہوتا ہے سسٹم اس کے اندر جتنی بھی بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے اس کا ہم سسٹیمک سرکٹ کہتے ہیں یا سسٹیمک سرکولیشن کہتے ہیں اس کے علاوہ ان کا جو ہارٹ ہے وہ نارملی تھری چیمبرڈ ہوتا ہے تھری چیمبرڈ کیسے کہ دو ایٹریہ ہوں گے اور ایک وینٹریکل ہوتا ہے جو کہ انکمپلیٹلی ڈیوائیڈ ہوتا ہے لیکن ان کے اندر بھی ایک ایک سپشن ہے کہ رپٹائلز کے اندر باقی سب کا ہارٹ جو ہے وہ تھری چیمبرڈ ہوتا ہے لیکن کروکوڈائل ایک ایسا میمبر ہے ان کے اندر جن کے اندر بقاعدہ فور چیمبرڈ ہارٹ ہوتا ہے مطلب کہ ٹو ایٹریہ اور ٹو وینٹریکلز جہا ہم اس طریقے سے کہیں کہ ان کے اندر یا کروکوڈائل کے اندر جو وینٹریکل ہے وہ مکمل طور پر سیپریٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ سکس کریکٹر اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو باڈی ہے یا جو ان کی نیچر ہے وہ ایکٹو تھرمک ہوتی ہے لاسٹ لیکچر کے اندر بھی میں نے ایکٹو تھرمک آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ایسے اورگنزمز ہوں گے جو اپنی باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین نہیں رکھ سکتے ان کو اپنے باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے آؤٹسائیڈ سے ہیٹ لینا پڑتی ہے انوائرمنٹ سے ہیٹ لینا پڑتی ہے ایکٹو تھرمک آؤٹسائیڈ سے جو وہ ہیٹ لینا پڑے گی مینی تھرمو ریگولیٹ بھیہیورلی اب اس کا کیا مطلب ہے اب آپ کے ذہن کے اندر کوئسچن آئے گا کہ ایمفیبیانز جو تھے وہ بھی ایکٹو تھرمک تھے ریپٹائلز بھی ایکٹو تھرمک ہیں تو ایمفیبیانز میں ہم نے فروگ کی ایکزیمپل دیکھی تھی کہ جب سردیاں آتی ہیں تو وہ ہائیبرنیٹ کر جاتے ہیں اسی طریقے سے سردیوں کے اندر آپ کو گھروں کے اندر جو ہے وہ گیکوز یا جن کو ہم نارملی لیزرڈز کہتے ہیں چھپکری ہیں وہ بھی نظر نہیں آتی کیونکہ وہ بھی جو ہیں وہ اپنے بلوں کے اندر جو ہیں وہ چلے جاتی ہیں کیونکہ وہ اس ٹیمپریچر کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ آؤٹسائیڈ کے اوپر جو ٹیمپریچر وہ کافی لو ہوا ہوتا ہے اور ان کی اپنی باڈی کے اندر اتنی ہیٹ نہیں جنریٹ ہوتی یا اگر ہوتی بھی ہے تو وہ اس کو مینٹین نہیں رکھ سکتے اب وہ تھرمو ریگولیٹ کس طرح کرتے ہیں وہ اپنی ہیٹ کو کس طرح ریگولیٹ کر سکتے ہیں وہ اپنے بیہیویئر کو چینج کرتے ہیں مطلب کہ جب دھوپ نکلے گی تو وہ دھوپ میں چلے جائیں گے تاکہ وہ ہیٹ کو لے سکیں جب دھوپ نہیں ہوتی یا سردیاں آتی ہیں تو وہ اپنے بلوں کے اندر چلے جائیں گی تو یہ بیہیویئر جس کو چینج کر کے وہ اپنے باڈی ٹمپریچر کو مینٹین رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کیڈنیز کے اگر بات کریں تو میٹانیفرک کیڈنیز ہوتی ہیں اور پیڈ فارم میں ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو مین نیٹروجنس ویسٹ ہے یا جو ان کا فیکل مٹیریل ہوتا ہے اس کے اندر مین کمپوننٹ جو ہے وہ یورک ایسیڈ پائے جاتا ہے نروس سسٹم میں اگر بات کریں تو اپٹک لوبز مطلب کہ ایسا ایڈیا جو کہ وین سے ریلیٹڈ ہے سائٹ سے ریلیٹڈ ہے دیکھنے سے ریلیٹڈ ہے وہ برین کے ڈورسل سائٹ کے اوپر موجود ہوتا ہے اور ان کے اندر ٹویل پیرز موجود ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک نروس ٹرمنیلس بھی موجود ہوتا ہے نروس ٹرمنیلس بیسیکل یہ بھی نیورانز کا آپ کہہ سکتے ہیں جو کچھ اورگنزم کے اندر ان کے نوسٹریلز میں ہوتا ہے اور کچھ کے اندر جو برین والے ایریے کے اندر موجود ہوتا ہے نائن کریکٹر جو ہے وہ لائزیشن ہے وہ انٹرنل ہے اور اسی وجہ سے کپولیٹری آرگن مطلب کہ میل کپولیٹری آرگن پینس اور ہیمی پینس وغیرہ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہیمی پینس بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ڈبل پینس کو ہم کہتے ہیں ہیمی پینس میل کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ایمفیبینز کے اندر پڑا تھا کہ ان کے ایگز کے باہر ہارڈ کورنگ نہیں ہوتی لیکن اب ہم ریپٹائلز کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ایک جو ہیں وہ کلکیریس شیلز سے کورڈ ہوتے ہیں یا لیدری شیلز سے کورڈ ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک نئی بات جو ایڈ ہوئی ہے یہاں پہ ایکسٹرا ایمبریونک ممبرینز موجود ہوں گی مطلب کہ جو ایگ ہوتا ہے اور جب وہ ایگ ڈویلپ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ایمبریو کے اندر کچھ ممبرینز بنتی ہیں ان کو ہم ایکسٹرا ایمبریونک ممبرینز کہتے ہیں وہ کون کون سی ہیں ایم نیون ہے کوریون ہے ایلن ٹویس اور یوکس ایگ کا فنکشن یہ آپ نے ایک لائن کے اندر یاد رکھنا ہے ایم نیون کا فنکشن جو ہے مینلی ایم نیون کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس نے ڈویلپنگ ایمبریو کو بچانا ہوتا ہے ایم نیون کے اندر ایک فلیوڈ موجود ہوتا ہے جسے ہم ایم نیون فلیوڈ کہتے ہیں تو وہ جب ایک جو ہے جب اس کو کوئی جھٹکا بغیرہ لگتا ہے تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شوق کو ابزورب کر لیتا ہے ایم نیون ایم نیون فلیوڈ تو ایم نیون جو ہے وہ بسیکلی پروٹیکشن پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے ایم بریو کو جب کہ کوریون جو ہے یہ نیوٹریشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹریشن اور ایکسچینج آف گیسیز جو ہیں وہ کوریون کے تھرو ہوتی ہیں ایلن ٹوئس میں جو ہے وہ ویسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسچینج کیا جاتا ہے یا ایکسکریٹ کیا جاتا ہے ایلن ٹوئس کے ذریعے اور یورک سیک جو ہے اس کے اندر یورک موجود ہوتی ہے یورک آپ پتا ہے کہ جب ایمبریو بن رہا ہوتا ہے تو یہی یورک ایز ایز کی جاتی ہے اور پھر ایمبریو دیولپ کرتا ہے ان کے اندر کوئی ایکویٹک لارول سٹیجز موجود نہیں ہیں ان کے اندر آپ کوئی لارول سٹیجز نہیں دیکھیں گے جس طریقے سے ایمفیبین کے اندر فروگ کے کیس کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے اندر ٹیڈ پولز بنتے ہیں تو ان کے اندر رپٹائلز کے اندر اس طریقے کے کوئی لارول سٹیجز موجود نہیں ہوگی اب ہم نے یہاں پہ کچھ ایگزیمپلز ایڈ کی ہیں کلاس رپٹیلیا کی اس کی کلاسیفکیشن میں ایک دفعہ یہاں پہ پڑھ دوں گا تو انڈین کوبرہ اس کو ہم نے ایڈ کی اور بھی بہت سنیکس اس کلاس موجود ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ موسٹ کومن ایگزیمپل پک کی ہے انڈین کوبرہ تو اس کے کلاس رپٹیلیا ہے آرڈر سکویمیٹا ہے فیملی الیپیڈی جینس نیجا اور سپیشیز نیجا نیجا تو یہ انڈین کوبرہ کا سائنٹ فک نیم ہے اور اسی سے ہندی کے اندر ناغ نکلے تو انڈین کوبرہ کو ہندی کے اندر کالا ناغ بھی بولا جاتا ہے یا دوسرا بلیک کوبرہ ہوتا ہے یا کوبرہ کو ویسے عام طور کے اوپر ناغ بھی بولا جاتا ہے دوسری اگزیمپل جو ہے وہ ایڈ کیا ہے جو کامن ہمارے گروہ کے اندر چھپکلی جو ہے جس کے لیے ہم ورڈ لیزرڈ استعمال کرتے ہیں لیکن بیسیکلی اس کو ہم گیکو کہتے ہیں اس چھپکلی کو ہم گیکو کہتے ہیں اور لیزرڈ جو ورڈ بیسیکلی استعمال ہوتا ہے وہ بڑی چھپکلی کے لیے یوز ہوتا تو یہ کامن ہاؤس گیکو اس کا بھی آرڈر سکو ہے میٹا ہے فیملی جو گیکو نیڈی اور جینس جو ہمی ڈیکٹائیلس سپیشیز یا سائنٹیفک نیم ہمی ڈیکٹائیلس فری نیٹس ٹھیک ہے تو یہ کامن ریپٹیلیا ہے آرڈر کروکو ڈائلیا فیملی جو ہے وہ کروکو ڈائلی جینس کروکو ڈائلس اور جو سپیشیز ہے وہ کروکو ڈائلس پوروس ٹھیک ہے تو یہ جو ہے کروکو ڈائل ہے اس کے علاوہ ایلیگیٹرز کو بھی ہم ایڈ کر سکتے تھے لیکن میں نے یہاں پہ موسٹ کومن اگزیمپل کو ایڈ کیا ہے لازٹ پہ جو کلاسیفکیشن ہم نے یہاں پہ ایڈ کیا وہ ہے سنیک نیک ٹرٹل کہ مطلب ٹرٹل ہے اور اس کی جو نیک ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے ساپ کی طرح تو اس لئے اس کو نام دیا جاتا سنیک نیک ٹرٹل اور یہ جو ٹرٹل کے اگر آپ پاؤں دیکھیں تو اس کے دیکھیں کس طریقے سے موڈی فائیڈ ہوئے ہیں تو یہ ان کی مجھ سے وارٹر کے اندر جو پیڈلنگ کرتا تو ٹرٹل سے ملتا جلتا ایک اور ارگنیزم ہوتا ہے ٹورٹائز وہ ٹورٹائز آرڈر ٹیسٹیو ڈائنز فیملی جو کیلی جینس جو کیلوڈینا اور سپیشیز جو کیلوڈینا لونگی کولیس ٹھیک ہے تو یہ سنیک نیک ٹرٹل کی کلاسیفکیشن تھی